مرک مسلم بنانے کی ریسپی یعنی کہ ایک ٹیپل سپن اتنا ہی آٹ کریں گے اور ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی بھی پیاز آٹ کریں گے تو پیاز کو ہم زیادہ ڈارک کلر آنے تک نہ تلیں گے بلکل ہلکا سا کلر آنے تک اس کو تلینا ہے جیسے ہی پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا اب ہم اس میں آٹ کریں گے ایک ٹی سپن آدھر کلیشن کا پیسٹ آدھا ٹی سپن نمک ایک ٹی سپن لال میچ پورڈر آدھا ٹی سپن ہلتی پورڈر سب ہی مسائلے آٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم آٹ کریں گے اس میں خیمہ دو سو پچاس گرام خیمہ لیں گے تو خیمے میں جو ہے ہم ایکسٹرا کوئی پانی آٹ نہیں کریں گے اسی سے جو پانی ریلیز ہوگا اس کو ہی پکا کر سکھا لیں گے تو یہ دیکھئے خیمے سے اچھا خاصا پانی چھوڑ گیا تو اس کو پکا لیں گے ہم میڈیم ہیٹ پہ اس میں کا پورا پانی اچھے سے سوک جانے تک پکا لینا ہے تو خیمہ بھی اچھے سے گل جائے گا آدھا نیمپو کا نکالا ہوا رس آٹ کریں گے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا کوت میر اچھے سے مکس کر لیں گے تو پورا اچھے سے ڈرائے کر کے اس کو بھون لیں گے ہم پہلے یہ دیکھئے خیمے کا جو بھی پانی نکلا تھا وہ پورا اچھے سے سو گیا اب ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ دیکھئے سٹفنگ کے لیے لیں گے ہم انڈے اور خیمہ تو انڈے جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی کی حساب سے کمیہ زیادہ کر لیں سکتے میں لیے یہاں پر چھے انڈے تو ضرورت کی حساب سے لیں گے ہم انڈے سٹفنگ ریڈی کر لینے کے بعد میں اب ہم کچھ مسالوں کو بھون کر رکھ لیں گے تو یہ دیکھئے پہلے سے ہی میں پیاس کو تل کر رکھ لیں اور یہ جو کاجو بادم کھوپرا خشخش ہے یہ سب چیزوں کو بھی پہلے سے ہی بھون کر رکھ لی تھی میں تو یہ دیکھئے یہ ہے تین میڈیم سائز کی پیاس تو پیاس کو ہم تل کر رکھ لیں گے اس طرح سے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھائی اور یہ ہے خشخش ایک ٹیبل سپون اتنی ہی لیں گے اس کو بھی بھون کر رکھ لیں گے ہم تو خشخش اگر آپ لوگ چاہے تو اسکپٹ کر سکتے خشخش کے بدلے میں تھوڑے سے کاجو بادم کی کانٹیٹی بڑھا لیجئے اگر خشخش نئے ایٹ کرنا چاہ رہے تو اور یہ ہے بھونے ہوئے کاجو بادم اور خوپرا تو بارہ بادم لیں گے بارہ کاجو لیں گے اور چار ٹیبل سپون سکھا خوپرا لیں گے تو خوپرا کاجو بادم یہ سب چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے ساتھ میں ہم خشخش کو بھی بھون لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ سب ہی مسالوں میں ہم دہی ایٹ کریں گے دو سو گرام دہی ایٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو دہی کے ساتھ میں ہی اس کو پیس لینا ہے اور پیسنے کے دوران ہم ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے تو یہ دیکھئے یہ سب ہی چیزوں کا پیسٹ ہوا پیسٹ اب بلکل ریڈی ہے اس طرح کا پیسٹ بنا کر ریڈی کر لینا ہے اور اس کے لیے لیں گے ہم ثابت چکن اور اس کا ویٹ ہے دیڑ کلو تو چکن کو ہم پہلے اچھے سے کلین کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ساف دھو لینا ہے دھو لینے کے بعد میں اس طرح سے ہم اس کو کٹس لگا کر رکھ لیں گے یہ دیکھئے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھائی اب ہم چکن کے اوپر جو مسالہ لگانے کا ہے وہ ریڈی کر لیں گے چار ٹی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر دو ٹی سپون نمک تین ٹی سپون لائل میرچ پورڈر تو میرچ نمک جو ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر لے سکتے اب ہم اس میں دالیں گے تھوڑا سا نیمبو کا نکالا بھارس یعنی کہ صرف آدھا نیمبو ہی نہیں چھوڑیں گے گرہ مسالہ پورڈر ایک ٹی سپون تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ مکس کیا ہوا مسالہ ہم چکن کے اوپر لگا دیں گے اس کے کٹس میں بھی اچھے سے بھر دیں گے تو جتنا بھی مسالہ مکس کریں وہ پورا دالنا ہے اچھے سے لگائیں گے پورا آگے پیچھے پورا چوہ طرف اس کو اس طرح سے اچھے سے رب کریں گے تو مسالہ کو لگانے کے بعد میں اب ہم اس کے اندر خیمہ بھریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے خیمہ بھریں گے انڈا رکھیں گے اس کے بعد میں پھر سے خیمہ دالیں گے تو جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بلکل اس طرح سے ہم انڈا اور خیمہ کو رکھیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم اس کے دونوں پیروں کو باندھ لیں گے پہلے اس طرح سے اچھے سے باندھ لینا ہے تو پورے چکن کو ہی اچھے سے پہلے اس کے ہاتھ پیرہ جو بھی ہے اس کو اچھے سے باندھ لیں گے اس طرح سے اگر ہم یہ باندھ لیں گے تو کوئی بھی موٹے تاگے سے باندھ لینا ہے یا پھر اگر موٹا تاگہ نئے بھی یوز کرے تو اس کے بدلے میں یعنی کہ ٹوٹ پک جو تھوڑا سا بڑے سائز کر رہتا اس سے بھی ہم اس کو اچھے سے پیک کر لے سکتے تو یہ دیکھئے ہم پھر سے اچھے سے خیمہ اور انڈا سٹف کریں گے اندر اچھے سے بھریں گے جتنا جا سکتا اتنا ہم اس کے اندر یہ بھر دیں گے تو پھر سے اس کو اچھے سے اس طرح سے پورا سیل کر دیں گے یہ دیکھئے پورا آگے پیچھے سے پورا چوہ طرف سے اچھے سے تاگے سے باندھ لینا ہے تو پکنے کے دوران اس کی جو سٹفنگ ہے باہر نہیں نکلتی اس طرح سے اگر ہم اس کو اچھے سے تاگے سے باندھ کر پورا پیک کر لیں گے تو تو چلیے اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ڈھکن سے کور کر کے تو مسالے جو ہے چکن میں اچھے سے لگ جائیں گے اور اگر آپ لگ چاہے تو اس کو اوہرنائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے اگر زیادہ ٹائم دینا چاہ رہے تو اور جب ایک گھنٹہ ہو جائے گا جو بھی بگونے میں بنا رہے ہیں اس میں ہم چکن کو ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس میں آٹ کریں گے کوکنگ آئل تو یہ وہی کوکنگ آئل ہے جو پہلے میں پیاس کو فرائی کر کے نکال لی تھی تو ایک کپ کوکنگ آئل آٹ کریں گے تو آئل جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر لے سکتے اور یہ جو چکن کا بچہ ہوا جو مسالہ ہے میرچ نمک خلدی ادرکلسن کا جو پیسٹ ہے وہ پورا اس میں آٹ کر لیں گے ہم اور ساتھ میں ہی فلیم بھی آن کر لیں گے تو چلیے اب ہم یہ چکن کو پہلے فرائی کر لیں گے ڈھکن سے کور کریں گے اور صرف پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم ہیٹ پہ اور جب پانچ سے چھ منٹ ہو جائیں گے اس کی سائیڈ سینج کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو پلٹھا دیں گے پھر سے ڈھکن سے کور کر کے ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے دونوں طرف سے بھی اس کو صرف پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہی تلینا ہے یعنی کہ دس سے بارہ منٹ ہو جائیں گے دونوں سائیڈ سے بھی تلنے میں تو اب ہم اس میں آٹ کریں گے یہ پیسے ہوئے مسالے تو پانی آٹ کریں گے ایک گلاس اچھے سے مکس کر کے اس میں آٹ کر لیں گے اب ہم بچا ہوا جو خیمہ تھا سٹفنگ کرنے کے بعد میں وہ بھی ہم مسالوں کے ساتھ میں ہی آٹ کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے مسالے آٹ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا کوت میر پدینہ اور چار سلیٹ کی ہوئی ہری میر چیٹ کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے یہ مسالوں کو ہم چکن کی اوپر دالیں گے اس طرح سے اب اس کو ڈھکن سے کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو اس کو پکائیں گے ہم چالی سے پینتالیس منٹ کے لئے تو پہلے ہم اس کو پکائیں گے صرف بیس منٹ کے لئے اور اس کو پکائیں گے ہم صرف بیس منٹ کے لئے لو ہیٹ پہ اور جب بیس منٹ ہو جائیں گے اس کے سائیڈ چینز کریں گے پھر سے ڈھکن سے کور کر کے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو اس طرح سے اگر کریں گے تو چکن بھی اچھے سے گل جائے گا اور مسالے بھی اچھے سے بھونے جائیں گے تو یہ دیکھئے چالی سے پینتالیس منٹ میں ہی یہ چکن بہت اچھے سے گل گیا یہ دیکھئے یعنی کہ پورا اچھے سے اندر سے پورا پک کے تیار ہو گیا یہ چکن تھوڑا سا باری کٹا ہوا کوت میر پودینہ اور دو سے تین سلیٹ کی ہوئی ہری میر چیٹ کریں گے اور آدھا نیمبو کا نکالا ہوا رس بھی نہیں چوڑیں گے اس طرح سے تو نیمبو کا رس اٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ دیکھئے مرگ مسلم بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے روٹی کے ساتھ میں اور یہ پکنے کے بعد میں ہم اس کو ڈھکن سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تو آئل جو ہے اچھے سے سپریٹ ہو جائے گا اور جو باقی کے بچے ہوئے اڈے تھے یعنی کہ جتنے کے سٹف ہونا تھا اس میں وہ ہو جانے کے بعد میں جو بھی بچ گئے اڈے اس میں ہم آدھے آدھے اس طرح سے کٹ کر اس میں اٹ کر لیں گے تو چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے اس کے جو تاگیے باندھے ہوئے وہ کٹ لیں گے کٹ کر نکال دیں گے تو اڈے جو ہے آپ لوگ اور اگر زیادہ اس میں بوائل کر کے اٹ کرنا چاہ رہے تو یعنی کہ جو گریوی ہے اس کے اندر اٹ کرنا چاہ رہے تو کر سکتے یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے ریسیپی دیکھنے کے بعد میں اگر اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادر لائک کر دیجئے دیکھنے اللہ حافظ